موسیقی ہیلو جی کیسے ہو آپ سب تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ دسمبر میں جن بچوں نے سی اے کے اگزامز چاہے سی اے انٹر کے چاہے فائنل کے سنگل گروپ یا بوت گروپز اگر دیئے ہیں تو مجھے بہت سارے بچے یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ ایک شوٹ میں ابھی ایک ایسی ویڈیو ڈال دو کہ ہمیں تھوٹا سا clarity ہو جائے کہ آگے کیا کریں تو بس میں نے ایک چارٹ draw کیا ہے میں نے زیادہ time نہیں لینا آپ کا کیونکہ ابھی یہ یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کی ہر ایک problem کو میں نے over detail میں بتا دیا ہے کیونکہ وہ بتانے لگ جاؤں تو وہ time لگے گا لیکن ایک بار آپ کے mind میں پوری clarity ہو جائے گی کہ کیا scene ہے اور کیا ہم بنا سکتے ہیں کہیں wrong نہ بنا دیں تو میری بات کو جرہ دھیان سے سننا کہ دیکھو جو سچائی ہے وہ سچائی ہے زندگی میں جہاں ہماری responsibilities ہیں میں دیکھو exam کو دینا paper دینے paper pass کرنا یہ کوئی بچوں والا کام نہیں ہے یہ اب ہم بہت بڑے ہو چکے ہماری responsibilities ہیں یہ جیسے کل کو آپ نے settle ہو کے اپنے کام کی طرف آگے بڑھنا ہے بس یہ بھی صبح چلو کہ ایک کام ہی ہے آپ کا ایک طرف آپ نے پڑھ کے exam دینے یہ responsibility ہے دوسری طرف life کا enjoyment دونوں balance ہو کے چلیں تو ہی life اچھی لگتی ہے کچھ کچھ دن آتے ہیں کوئی بیچ میں function program آ گیا دو تین دن پورا enjoy کر لیا exam آ گئے پورا پڑھ لیا لیکن جو کہ لو کہ 80-90% time ہے اس میں تو یہ دونوں نے balance ہو کے چلنا ہے تو ہی life مزے والی ہے نا بس وہ balance بنا کے رکھنا ہے ہم نے اب میری جب بات کو دھیان سے دیکھنا دیکھو سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کے پاس first january onwards دیکھو ابھی کوئی idea نہیں ہے result کا کب آئے گا کیونکہ اس پار exam بھی late ہوئے ہیں باقی may کے اگر exam بالکل اپنی exact normal جیسے second may تک start ہو جاتے ہیں میں پہلے وہی لے کے چل رہا ہوں ساری conditions تو اسے ساپ سے میں january سے لے کر اگر april تک کا time count کروں تو ہمارے پاس one twenty days کا time available ہے اب یہ one twenty days کو میں نے تین پارٹ میں settle کر دیا ہے forty days forty days اور forty days یہ کیوں کیا ہے کیونکہ دیکھو ایک idea لے رہا ہوں کہ اگر پہلے forty days جہاں آپ کو green color نظر آ رہا ہے کہ چلو یہ وہ time ہے جہاں کہ میں idea لے رہا ہوں کہ اگر اس کے in between ہمارا result آ جاتا ہے تو یہ والا جو next دو forty days forty days والا block آپ کو نظر آ رہا ہے یہ after result کا time ہو جائے گا اب actual scene کیا ہوگا وہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن ایک planning کے لیے ججمنٹ لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہ مان کر چل رہا ہوں کہ یہ forty اور forty means eighty days ہمارے after result اگر ہوئے actually تو یہ forty days پہلے ابھی ہمارے ہاتھ میں ہیں تو ابھی کچھ situations میں نے draw کی ہیں اگر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میرا hundred percent chance ہے کہ میں qualify ہو جاؤں گا مجھے idea ہے بناتے رہو کہ اگر میں اس paper میں qualify ہو گیا تو بات کیوں میں ہوئی جاؤں گا وہ میں in depth بعد میں اگر آپ کی ایسی situations ہیں تو مجھے share کرو میں لے کے آؤں گا اس کے اوپر بھی ایک موٹا idea اگر hundred percent chance ہے کہ میرے کو پتہ ہے میں جو group بھی دی ہے میں اس میں pass ہو جاؤں گا both groups کی میں نیچ جا کے بات کرتا ہوں تو وہاں پہ تو آپ کو clear ہے آپ at least 40 days میں جب تک آپ result آنا ہے 1.5 subject میں لکھا 1.5 subject کیونکہ میرا فر سے وہ idea ہے کہ یہ over burden لے لو کرنے کو burden لے لو کچھ بھی کر سکتے ہو چاہے آپ چاہے 3 subject تیار کر لو لیکن تھوڑا سا practically ہو کے تیار کر لوں گا جو last 40 days بچیں گے میرے پاس اب اس میں میرا جو ایک subject pending رہ جائے گا میں اس کو side by side کرتا رہوں گا باقی میرا time ہے وہ reason work ساتھ ہی start ہو جائے گا باقی یہ نا سوچنا کہ یہ rigid schedule ہے schedule تو اب میں start کر رہوں دیرے دیرے آپ کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا syllabus finish کر سکتے ہو یہ آپ چاہے پورا syllabus ختم کرو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے میں ایک normal ساتھ میں life PG enjoy بھی کرنا پڑنا بھی تو schedule آرام سے follow کر سکتا ہے اگر میں آجاؤں 50 50 chance ہے مجھے پتہ ہے hope ہے میرے exam اچھے گئے ہیں میرے کو پتہ ہے کہ normally اتنے اچھے گئے ہیں کہ میں پاس ہو جاؤں گا اس ساب سے کیا ہو نا چاہیے دیکھو جو تو result تک 40 days کا time ہے وہ میں مان کے چلوں گا کہ same situations لے لو at least up to result up 1.5 subject جو آپ ready کرو next آپ کے group کے باقی یہاں پر کبھی بھی یہ سوچو جو پیپر میں دے چکا ہوں اگر میں پاس ہی ہو گیا تو اب میں اس time میں دیکھ لوں دیکھو ہمیں کیا ہوتا تھا جو پیپر دیئے اگر اس کی books اٹھا کے روائز کرنا شروع کر دیا دل پہ ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے وہ چیز دوبارہ دیکھنے کا practical life میں آؤ یہ نہ سوچو کہ میں کیوں پڑھوں کہ ہو سکتے میں پاس ہی ہو جاؤ practical life میں آؤ کوئی بچے کے doubts clear کرنے میں آپ کے کام کسی کو کوئی problem solve کر دینا youtube پر کوئی video ڈال دینا کچھ بھی کر سکتے ہو تھوڑا practical ہو جاؤ کہ آپ 1.5 subject تو یہ condition میں تیار کرو up to result آپ daily 2-3 گھنٹے آپ کے جو بھی week areas میں نے جہاں پہ لکھا ہو ہے جو بھی group آپ نے December number میں دی ہے اس کے جو week areas کوئی particular subject میں ہو سکتے ہیں چار وں میں ہو سکتے ہیں وہ نکال لو دو تین دن لگا کر ایک list بنالو ان کو پکڑ لو اور ان کو ایک perfection میں لیاو perfect way میں لیاو ان کو اتنا کام جرور کر کے رکھو باقی مطلب positive ہو اگر نہیں clear ہو پاتا ان case آپ کا نہیں clear ہو پاتا دیکھو situation کیا ہو گی آپ کے پاس 80 days بچیں گے overall ان میں سے 30 days تو الگ کر دو separate کر دو جو reason کے کام آئیں گے لیکن 50 days ہیں اب 40 40 ratio جو 50 days ہیں اب اگر تو آپ یہ decision لیتے ہو کہ مجھے بہت ہی دینے ہے یہ 50 days کا time آپ divide ہو جائے گا یہ آپ کو نظر آرہا ہو گا سکرین پر یہ آپ پر دو parts میں divide ہو جائے گا 50 percent time آپ کو devote کرنا پڑے گا اپنے group one کے اوپر اگر آپ سوچو گے نا نہیں one تو آتا ہی ہے جو 30 days میں revise کر لوں گا wrong policy ہو جائے گی یہ پر 50 percent time آپ پر devote vote کرنا پڑے گا اور جو بچا ہوا 50 percent time ہے وہ آپ کو group two کے باقی سادھی تیاری میں لگانا پڑے گا اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی situation میں کہ میری یہ situation نہ ہو جائے تو یا تو میرے ساتھ share کرو میں دیکھتا ہوں کیا situation ہے یا پھر آپ ہو اور safe ہو کہ چلنا چاہتے ہو تو یہ پر اپنی group one کی preparation کو strong کرو جہاں group two کے subjects کو بڑھاؤ تو یہ تھوڑا سا practically decision لینا پڑے گا اگر ایسی situation ہے کہ میرا pass ہونے کا chance 50% سے بھی کم ہے کہ مجھے کو ٹھیک ہے قسمت نے ساتھ دے دیا تو نکل گے لیکن otherwise کم chance ہے مجھے لگ رہا کہ جیسے exam گئی ہیں تو دیکھو اس case میں پھر بھی آپ کو test کر ایک مجھے پتہ کہ اتنی کر کے آیا ہوں کہ میرا agree 100 بن 125 بن جگ اس سے cross نہیں ہوگا ایک تو وہ case ہے ایک سبجکٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے next group کا اٹھا سکتے maximum ایک اسے زیادہ benefit نہیں ہوگا کیونکہ mind نہیں ready ہوگا اٹھا بھی لوگ practically mind ready ready ہوگا باقی آپ جو بھی group already دی ہے اس کا جو بھی pending کام ہے کیونکہ chance کام ہے تو pending کام بھی ہوگا وہ پورا کرنے کی کوشش کرو result تک اب result آنے پر اگر group clear ہو گیا پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو آپ جتنا time ہے مجھے پتہ اپنا next group تیار کر لوگ motivation اتنی آجے اگر نہیں clear ہوا تو پھر یہاں پر آپ جو ہے وہ single group پر اب اگر تیار ہوگا تین pending پڑے ہوں گے اوپر سے مارا یہ بھی weak تھا اس لئے بیٹر ہے ہم single group پر focus کر باقی جو اس وقت کی real situations ہوں گی میری ویڈیوز آتی رہنی ہے اگر میں بات کروں کہ no chance ہے مجھے پتہ ہے کہ chance zero ہی ہے میں pass نہیں ہو سکتا تو اس لئے ایسے cases ہیں اگر میں بہت groups بھی ساتھ میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے میرا qualify ہونے کا chance نہیں لگ اس case میں کیا ہوگا دیکھو اب میں اپنا mind clear لے کے سوچ کہ میرے پاس 4 میرے ہیں january february march april میں اب سوچ لوں کیونکہ ایک starting میں بچہ کیسے سوچ تا ہے کہ میں single group دینا ہے یا both groups دینا ہے لیکن یہاں پہ situation zero نہیں ہے وہ آپ کے یا میں single کے بارے میں سوچ اگر single میں جانا ہے تو اس case میں دیکھو سیدھی سی بات ہے کہ اگر single میں جانا ہے تو وہ بھی آج ہی دیکھو میں نے ساف ساف لکھا ہے no more delay آج ہی decision لو لٹکاؤ نائس چیز کو چلو ابھی دیکھتے ہیں کوئی بات دیئے یہ specific situation ہے 50% chance ہے پاس ہو سکتا ہوں لیکن میں نے دون groups دے دیئے ایک بار it means اگر 50% سوچ رہے تو آپ نے کافی اچھی coverage کی ہوگی یہ مجھے پتا ہے تو اس case میں بھی آپ at least جو areas نے آپ کو تنگ کیا کیونکہ 50% chance زیادہ کرو اپنا شیئیو کا 2-3 گھنٹے صبح 2-3 گھنٹے شام کو لگانا شروع کرو in between ویلا جو time ہے وہ چاہے اپنا free رکھو جہا مرجی use کرو لیکن ان situations کے حساب سے جو مجھے تھا آپ سب کہہ رہے تھے کہ ایک ویڈیو آجائے یہ situations بہت جروری تھی آپ سب کے ساتھ discuss کر باقی میں آپ کے comments کی wait کروں گا کہ آپ اپنی situation کو میرے ساتھ شیئر کرو تاکہ میں اور زیادہ situations کے اوپر آپ کے لیے ویڈیو لے کر رہا ہوں ویڈیو کو like کر دیں کچھ بچے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی personal service لینی ہے تو میں نے کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پہلے ہماری website change ہو رہی تھی اب بلکل new website پر سارے جو mentorship services ہیں even اس بار تو ہم نے 7 steps تک کی planning کو add کر دیا ہے بہت کچھ نیا ہے آپ جا کے website description میں link ہے ساری details check کر سکتے ہو لیکن main چیز جو situations ہیں میرے ساتھ پہلے comment box میں بھی ایک بار آج آپ ضرور share کر دینا result اچھا اچھا ہے all the best آپ سب بچوں کو ملوں گا کل دوبارہ next video me thank you so much